ہریانہ میں مافیا راز ہریانہ خننن مافیا نے ڈی ایس پی کو ڈمپر سے کتل کر مار ڈالا ہریانہ میں خننن مافیاوں کا دوسرا سے ایک بار پھر سامنے آیا ہے گیاتوں کی گروگرام سے سٹھے نوہ جلے میں خننن مافیاوں نے ایک پھلی سا دیکھ سک پر ڈمپر سڑا دیا اس سے ڈی ایس پی سرندر سنگھ وشنوئی کی موقع پر ہی موت ہو گئی ڈی ایس پی کو جانکاری ملی تھی کہ پنس گاؤں علاقے سے سٹھی اراولی پہاڑی پر عوید خننن ہو رہا ہے اس سوسنا پر ترند سنگیان لیتے ہوئے ڈی ایس پی سرندر سنگھ اپنی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی تھی اس گھٹنا کے بعد پولیس میک میں میں ہڑکا مچ گیا آئی جی اور نوہے کے ایس پی ورون راٹی موقع پر پہنچ گئی گھٹنا کی جانس پر تال کی جاری ہے گھٹنا اس طلب پر پہنچے تاؤڑو تھانے کے ایسے تو انہیں بتایا کہ ڈی ایس پی صرف اپنے اسٹاپ کے ساتھ موقع پر پہنچے تھے ان کے ساتھ پولیس پورٹس نہیں تھی آپ کو بتا جائے کہ ہریانہ میں کھنن ماپیاؤں کی اس طرح ہے کہ حرکتی ہیں پہلا معاملہ نہیں ہے ٹیبین انڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2015 سے ہر سال اوستن 50 سکائے درد ہیں اس میں جان لیا ہوا حملہ بھی ہوئے ڈی ایس پی سرندر سنگھ تین مہینے بعد ریٹائٹ ہونے والے تھے تاؤڑی کے ڈی ایس پی سرندر سنگھ مانزو ہسار جلے میں پڑھنے والے آدمپور تھانا چیتر کے سانگروپور گاؤں کے رہنے والے تھے وہیں 1954 کو اریانہ پولیس میں اے ایس آئی کے اپت پر بڑھتی ہوئے تھے ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹی بینگلور میں بینک اوپیس ہے رہے اور بیٹا کنناڑا میں پھڑائی کر رہا ہے